لیکن ملکین کی جو قرآن ہے قرآن چونکہ وحی مطلوع ہے یہ لکھی ہوئی وحی نہیں ہے یہ تلاوت کی جانے والی وحی ہے یہ لکھا ہوا نہیں آیا یہ پڑھا ہوا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا ہے لہٰذا قرآن تو اس کی وحی ہوگی جو متفقہ لے قرآن ہے اور ملکین کی ہے لہٰذا فرشتے افضل ہیں کے نہیں ہیں یہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے عمومی طور پر انسان ہی فرشتوں سے افضل ہیں فرشتے بعض چیزوں میں فرشتوں کو فوقیت دی گئی ہے اور وہ فضیلت جو انسان ظاہری طور پر فضیلت سمجھتا ہے مثال کے طور پر ان کے اندر جو ہے وہ نیکی کرنے اور برائی کرنے کا احساس ہی کوئی نہیں موجود اس میں برائی کا احساس ہی نہیں وہ صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نافرمانی کی حصیٰ نہیں ان کے اندر رکھی گئی اور اسی طرح کھانے پینے کا احساس ان کے اندر نہیں اور وہ ساری چیزیں جو انسانوں کی احتیاجات ہیں وہ ان کے اندر نہیں رکھی گئیں اس اعتبار سے فرشتے فوقیت رکھتے ہیں فضیلت رکھتے ہیں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عام فرشتے انسانوں سے فضیلت نہیں رکھتے چار فرشتے ہیں ملک الموت جبریل اسرافیل اور میکائل یہ چار فرشتے ہیں جو فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں اور یہاں جو ملکین کہا گیا اس سے مراد وہی فرشتے تھے جو فوقیت اور فضیلت والے ایسی کوئی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ وہ جو سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں میں فرشتا ہوں ملک لا قولو انی ملک میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتا ہوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اشرف المخلوقات انسانوں میں سے نبی اشرف نبیوں میں سے علو العظم نبی اشرف علو العظم نبیوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشرف تو ان کو کیا ضرورت ہے کوئی کہ میں فرشتا نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی یہاں فضیلت کی دلیل ہے نہیں فرشتے اور طرح کی مخلوق ہیں تو فرشتوں کی مخلوق کی خصوصیات اپنی ہیں لہٰذا اصل میں خصوصیات کی طرف اشارہ تھا کہ تمہارے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی جو فرشتوں کے اندر ہیں اور فرشتے چونکہ ان کے اندر موت نہیں آنی اللہ نے ان کو بنایا ہے اپنے نظام کائنات چلانے کے لیے اور آخر تک فرشتوں نے اسی طرح ان کے اندر کوئی عالم برزخ نہیں ہے کوئی عالم آخرت نہیں ہے کوئی ان کے لیے عالم دنیا نہیں ہے ان کے لیے ایک کونسٹینسی ہے اور ان کو اللہ تعالی نے اپنے قدرت کا نظام چلانے کے لیے بنایا ہے لہٰذا وہ خصوصیت مقصود تھی بتانا کہ تم ہمیشہ رہو گے اور جس کی وضاحت اگلے فکرے میں ہو گئی کہ او تکونہ من الخالدین کہ تم ہمیشہ رہو گے تو بس یہ ایک لالچ دیا وقاسمہما قسمیں اٹھائیں دونوں سے قسمیں کہا 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 انی لکمالا من الناس وحید میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں میں دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں اب دیکھیں جو جو بات ہو رہی ہے دونوں سے ہو رہی دونوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا لہذا عورت کو الگ کر کے گناہگار قرار دینا یا بہکاوے کی علامت قرار دینے میں کوئی غلط ہے اور قرآن کے سری بیان کے خلاف دونوں سے قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں تو تم دونوں کے لئے بڑا خیر خواہ ہوں دھوکے سے ان کو بہکا دیا پھر سلا دیا دلہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے لے آنا کہ جو کونے میں ڈول ڈالنا ہوتا ہے نا نیچے لے کے جانا اس کو کہتے ہیں فَدْلَا دَلْوَهُ فَدْلَا دَلْوَهُ کیوں سی چیئے ہے دال لام یا اس کا مادہ ہے فَدْلَا هُمَا بِغْرُورِ دونوں کو نیچے لے آیا کتنی بلندی پہ تھے کہاں تھے بِغْرُورِن دھوکے سے اللہ دھوکے باز ہے دھوکہ دیتا ہے دھوکے سے وہ ان دونوں کو نیچے لے آیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّاجَوْرَاتَ بس وہ دونوں انسی باتوں میں آگئے اور جہاں یہ لانا چاہتا تھا وہاں آگئے بلندی سے انتہائی پستی میں آگئے اور یہ دھوکے سے لے آیا ان کو فَلَمَّا پَس جب ذَاقَ دونوں نے چکھا دیکھیں یہاں بھی دونوں ہیں وسوسے سے لے کر آخری کاروائی ڈالنے تک دونوں اکٹھے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّاجَوْرَاتَ دب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا بدت لہما سواتوما دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو وہ نورانی لباس وہ جنتی لباس اتر گیا فوراً اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں وَتَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلِهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور لگ پڑے دونوں پھر چپکانے ان دونوں کے اوپر جنت کے پتوں میں سے تَافِقَا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو لگ پڑنا شروع کرنا اور لگے رہنا تَافِقَا لگ پڑے دونوں يَخْصِفَانِ چپکانے یعنی چپکاتے تھے وہ دونوں عَلِهِمَا اپنے دونوں کے اوپر مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جاہرِ شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں بے لباس ہو گئیں تو بے لباس ہونا انسان کی فطرت میں انسان کی فطرت کے خلاف ہے انسان لباس کے ساتھ ہونا ہی پسند کرتا ہے لہذا فوراً اپنے اس فطری ضرورت کی وجہ سے پتوں کے ساتھ چھپانے لگے اپنی شرمگاہوں کو وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا پھر ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا آواز دی أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَةِ میں نے روکا نہیں تھا کہ اس شجر کے اس درخت کے پاس نہ جانا وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے تمہیں کہا تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوبٌ مُبِينٌ یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اس دشمن کی بات نہ ماننا اللہ اکبر قَالا دونوں نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحْمْنَا لَنَكُونَا النَّمْنَا الْخَاسِرِينَ یہ دعائیں کرنے لگے رَبَّنَا اے ہمارے رَبْ ظَلَمْنَا انفُسَنَا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا اور اگر تُو نے ہمیں ہمارا یہ گناہ نہ بخشا ابھی دیکھیں مغفرت ہے یہاں پہ گناہ تو کر بیٹھے تھے اب یہاں معافی کی بات نہیں مغفرت کی بات معافی گناہ کرنے سے بھی پہلے ہوتی ہے معافی ہو جاتی تو گناہ لکھا ہی نہ جاتا گناہ ہو گیا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا لَا اگر تُو نے یہ بخشا نانا ہمارا گناہ مغفرت نہ کی وَتَرْحَمْنَا اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے یعنی تُو ہمارے اوپر رحم فرما گویا یہ بالکل ایک حسنِ طلب تھا بات صرف دیکھیں جب مجرم ہو نا مجرم وہ اپنے جرم کا اطراف کر لے یہ اصل میں اطرافِ جرم ہے اطرافِ جرم ہے اور حسنِ طلب ہے رَبَّنَا ذَلَمْنَا اَنفُسَنَا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا اب یہ نہیں کہا تو مغفرت فرما دے گویا اس میں بھی آجزی کا اظہار ہے کہ ہم اتنی بڑی غلطی اور اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو اب اس قابل بھی نہیں کہ ہم تجھے کہیں کہ تُو ہمیں بخشتے اللہ اکبر وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا تُو اگر مغفرت کرے گا وہ بھی اپنی رحمت سے ہی کرے گا اگر تُو نے رحمت نہ کی ہم میرے مغفرت نہ کی تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور یہ کلمات وہ ہیں جو اللہ نے خود سکھائے تھے اب ظاہرِ آدم علیہ السلام کو کلمات کہاں سے پتا چلے اللہ تعالیٰ سورہ باقرہ کے اندر فرماتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ہی کلمات سیکھے سبحان اللہ آپ کبھی نہ اس پر غور کیا کریں جتنی دعائیں ہیں جتنی التجائیں ہیں جتنی نماز کے اندر پڑھنے والی جتنی قرات ہے سورہ فاتحہ ایون آپ سوچا کریں سکھانے والا کون ہے اللہ یعنی وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم یہ کہو یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر کہیں کہ میں نے بڑا عجزی کا اظہار کر لیا میں نے یعنی عبود و یعنی نستائین کہہ کے میں نے کوئی بڑا فقرہ بول لیا تو بھئی تو بولنے کے قابل ہی کب تھا تجھے سکھانے والا تو وہ ہے یہ تو اس کی رحمت ہے سکھاتا بھی خود ہے اور پھر اس سکھانے پر قدردانی بھی خود کرتا ہے جب یعنی عبود و یعنی نستائین انسان کہتا ہے نمازی کہتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ حاضر بینی و بین حبدی یہ میرے اور میرے بندے کے آپس کا معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد جو یہ مانگتا ہے حدی نصرات المستقیم اور وہ کہتا ہے والے حبدی معصال میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا تو مانگنے کا طریقہ کس میں چکھا ہے مانگنے کا طریقہ بھی خود چکھاتا ہے اور عطا بھی خود فرماتا ہے تو اسی طرح یہ پہلے دن سے یہ کام چلا ہے نہ آدم علیہ السلام کے پلے کچھ تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام کی اولاد کے پلے کچھ ہیں بات صرف اتنی ہے کہ اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو اسی اللہ کی رحمت میں آنا ہے اور اللہ کی رحمت کی گود میں جا کے سارا تحفظ ملتا ہے ماں مارتی بھی رہے تو جانا تو بچے وہیں ہوتا ہے اور کہاں جائے اللہ سے رحمت و مغفرت مانگیں کہ اللہ تو میرے اوپر رحمت کر دے اللہ تو ہمارے اوپر مغفرت فرما دے یہ ایک حسن طلب کا انداز ہے بعض لوگوں کو یہ انداز اچھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے لوگ کہتے ہیں آمین تو کہتے ہیں یہ عجیب انداز ہے بندہ کہتا ہے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور لوگ کہتے ہیں آمین بہی ایسی کوئی بات نہیں یہ اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں یہ اصل میں اعترافِ گناہ ہے اور اس حقیقت کا اعتراف ہے تو جب انسان حقیقت کا اعتراف کر لے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اچھی دعا سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ میدانِ عرفات ہے اور میدانِ عرفات میں جو دعائیں سارے انبیاء نے مانگی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی دعا اگر کسی نبی نے مانگی ہے ساری دعاوں میں سے اب دھران دادا تو کیجئے پورا دین کہاں سی مٹ رہا ہے کہ ساری دعاوں میں سے یعنی بہترین قبولیت کا وقت جو ہے وہ عرفات کا میدان ہے اور وہاں جو ساری دعاوں میں سے سب سے اچھی دعا کسی نبی نے کبھی مانگی ہے وہ کیا ہے یہ دعا سب سے اچھی دعا ہے اب اس دعا کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے اس میں مانگا کیا ہے یہ تو اعتراف ہے لا الہ الا اللہ اللہ میرا کوئی الہ تیرے علاوہ نہیں ہے میں گویا کسی کا نہیں ہوں تیرے علاوہ اعتراف ہے اپنے وجود کا کہ اللہ میں تیرا ہوں وحدہ لا شریک اکیل لا خالص تیرا کوئی شریک نہیں لہو الملک ولل حمد اللہ اکبر ساری تعریف بھی اس کی بادشاہت بھی اس کی اختیار اس کا تعریف اس کی ہم کون ہماری حیثیت ہی کیا ہے اللہ کرو وہو علا کل شہد قدیر ہر چیز پر قدرتیں رکھنے والی ذات وہ ہے میں ہوں کیا میرا عزاز صرف یہ ہے میرا اکرام صرف یہ ہے اور میری فضیلت صرف یہ ہے کہ میں اس کا میری فضیلت اور کوئی نہیں یہ ایک دفعہ کہہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اچھی دعا ہی کوئی نہیں یعنی کیا مانگتے ہیں آپ اللہ سے آپ اللہ کے ہو جائیں اس لئے میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری نمازیں قبول فرمالے اللہ ہمارے روزیں قبول فرمالے اللہ ہماری نیکیاں قبول فرمالے یہ دعا چھوڑ دیں آپ ایک دعا کیا کریں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قبول فرمالے ہماری زندگیاں قبول فرمالے ہماری اولادوں کو قبول فرمالے ہمارا جو کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اگر ہم قبول ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی ہمارا سب کچھ قبول ہو جائے گا اور یہ اس قسم کی دعائیں یہ سارا کچھ اللہ نے خود ہی سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے یا قرآن میں ڈائریکٹ سکھایا ہے جو بھی سکھایا ہے اللہ نے خود سکھایا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائے جب اللہ کے ہو جائیں تو پھر وہ نہیں مارتا ماں بھی بچہ جب اس کے پاس آ جاتا ہے پھر وہ نہیں مارتی وہ مارتی اس وقت ہے جب تک یہ بغاوت کرتا ہے جب یہ بغاوت چھوڑ دیتا ہے تو ماں تو پیار کرتی ہے اسی وقت مار رہی ہوتی پھینٹی لگا رہی ہوتی تو بچہ جب آ جاتا ہے ماں کی گود میں تو وہی ماں اسی وقت پیار کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر تو کیا خیال ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کے بارے میں کہ وہ کیا کرے گا انسان بات صرف اعتراف کی ہے اس کے ہو جاؤ بس اس کے بعد اس کا وعدہ ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تو سنی ہوئی ہے نا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ پیچھے تھے سواری پہ بخاری شریف کی حدیث ہے پوچھا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ کیا معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے ارض کیا اللہ ہوا رسول ہوا عالم اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں میں تو نہیں جانتا فرمایا حق اللہ علی العباد این یعبدوہ و لا یشرکو بھی شیعہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے سب اس کے بن جائیں اس کے بندے بن جائیں این یعبدوہ اس کی بندگی کریں و لا یشرکو بھی شیعہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں بہ یہ حق ہے و حق العباد علی اللہ پھر بندوں کا حق اللہ پر اللہ یعذب و من لا یشرک بھی شیعہ اللہ پر پھر بندوں کا حق ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کو وہ کبھی عذاب نہیں کرتا اس کو مارتا نہیں ہے اس کو پیار کرتا ہے جو شرک نہیں کرتا اس کو وہ پیار کرتا اس کو وہ عذاب نہیں کرتا یہ اس کا قانون ہے یہ حق ہے بندوں کا اللہ پر اگر بندے اللہ کے بندے بن جائیں اگر اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں اٹھا رہا ہے قَالَهْبِتُو بَعَدُكُمْ لِبَعَدٍ عَدُوْمُ فرمایت تم سارے نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے اور ایک وقت تک تمہارے لئے اب امتحان ہے اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ انسان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے تقدیر میں تقدیر کو ہم خامخابہ نہ بنا لیتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا وہ اقبال نے مقالمہ لکھا ابلیس کا اور جبریل کا کہ جبریل نے ابلیس سے پوچھا کہ تُو نہ کرتا اللہ کی نافرمانی تُم نے کیوں کی اللہ کی نافرمانی تُو سجدہ اللہ نے کہا تھا کر دیتا تُو بھی کر دیتا یہ افضل اور مفضول کی بحث میں تُو کیوں پڑ گیا کہ کون افضل ہے اور کون افضل نہیں ہے اس سے تیرا قیاد لینا دینا تُو صرف تجھے اللہ نے حکم دیا تھا تُو کر دیتا اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق کون افضل کون نہیں کون انسان کون جن کون فرشتہ کون بشر حتیٰ کہ کون پتھر عمر فاروق رضی اللہ نے یہی فرمایا تھا حجرِ اسود کو خطاب فرماتے ہوئے کہ اِنِّي عَعْلَمُ أَنَّكَ حَجْر مجھے معلوم ہے کہ تُو پتھر ہے اور پتھر انسان سے افضل کیسے ہو سکتا ہے پتھر کو چومنا میں کبھی نہ چومتا تمہیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا یعنی ہم اس بات کے پاتھ نہیں ہیں کہ پتھر ہے افضل اور فضول کی کیا بات ہے اس بحث میں اپنا دماغ لڑانا جب نس آگئی جب اللہ کا حکم آگیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آگیا تو بات ختم ہو گئی تو ایک خیالی مقالمہ ہے کہ جبریل نے عبلیس سے پوچھا کہ تُو نے کیوں کیا اللہ کینا فرمانی کیوں کی وہ کہتا ہے یہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا اللہ اکبر تو جبریل پوچھتا ہے کہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا یہ تجھے پہلے پتہ چل گیا تھا یہ کام کرنے سے پہلے پتہ چل گیا تھا تقدیر میں ایسے لکھا کہتا ہے نہیں پتہ تو بعد میں چلا تو پھر پہلے تو اپنی مرضی کی ہے نا تو اس طرح اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں کیا معلوم تقدیر کے مطابق ہوتا چلا جاتا وہ تو اللہ کا علم ہے علمِ الہی ہے تو اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی اللہ نے انسان کو امتحان کے لئے زمین پر بھیجنا تھا اپنی حکمتِ بالغہ کے تحت وہاں رکھا یہاں بھیجا جاؤ چلے جاؤ بعدکم لبعہ دن عدو اب دشمنیاں بھی ہو گئی اب آپس میں یعنی وہ جو صرف محبتیں تھی نا وہ ختم ہو گئی یہاں پہ صرف دشمنی کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں محبت نہیں ہوگی وہاں صرف محبت تھی یہاں دشمنی بھی ہوگی کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ وَمَتَاعُنِ الْاحِينَ ایک خاص وقت وقت مقرر تک تمہاری جائے قرار تمہارا ٹھکانہ تمہاری پناہگاہ بھی یہ ہے اور تمہارے فائدے کا سامان بھی سارا زمین میں ہے سارا کچھ میں نے دنیا میں رکھ دیا لہذا وہاں چلے جاؤ زمین پر چلے جاؤ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُرُونَ اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اسی میں تمہاری موت واقع ہو گی وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی سے تم قیامت والے دن نکالے جاؤ گے اٹھائے جاؤ گے یا بنی آدم قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا اب یہ سن لیجئے کہ یہ جو یا بنی آدم ہے اب قصہ آدم و عبلیس ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے بنی آدم کو چار ندائیں دی ہیں چار دفعہ خطاب فرمایا یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یہ چاروں آپ تفصیل سے دیکھیں گے اور اس میں جو پہلی ندہ ہے پہلا خطاب ہے اے آدم کی اولاد اس تاریخ سے سبق سیکھنا اس واقعے سے سبق سیکھ لو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِّيشًا یہ جو لباس ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا ہم نے جو لباس اتارا ہے تمہارے لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دھاگا جس سے بنا ہے یہ اتارا ہے پورا شعور جو لباس کا اتارا ہے اپنا جسم دھاپنے کا شعور نازل کیا ہے اور اس کے لیے پھر اشیاد ہی ہیں پھر لباس اس شعور کے مطابق انسان تیار کرتا ہے مختلف چیزوں کا لباس اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے مرور زمانہ کے تحت انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لباس کی حیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے لیکن شعور تو اللہ نے نازل کیا ہے قد انزلنا علیکم یقینا ہم نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر لباساً لباس نازل کیا ہے یواری سواتکم اس کی بنیادی جو حکمت ہے وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپانا ہے تمہارے سطر کو ڈھاپنا ہے تو یہ سطر ڈھاپنے کے لیے بھی ہے وہ ریشا اور یہ سجاوٹ کے لیے بھی ہے یہ جمال کے لیے بھی ہے خوبصورتی کے لیے بھی ہے یہ صرف یہ لباس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سطر ڈھاپے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس وہ پہنا چاہیے جو ظاہرن بھی خوبصورت ہو یعنی اس کے اندر بقار ہو اس کے اندر ایک خوبصورتی ہو صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے طریقے سے سطر ڈھاپیں کہ جو بہت ہی آڈ لگے اور لوگوں کے ہاں وہ خوبصورت نہ لگے لوگوں کو بدصورت لگے آپ نے سطر تو ڈھاپا ہوا ہو لیکن ایسے طریقے سے ڈھاپا ہوا ہو جو کسی بھی معاشرے میں جو اجتماعی انسانی شعور ہے اس کے تحت وہ درست نہ ہو تو وہ شرم کا چھپانا صرف وہ مقصد نہیں ہے بلکہ ساتھ ایک یہ مقصد بھی ہے کہ لوگوں کو اچھا بھی لگے اللہ اکبر وریشہ یہ زینت کے لیے بھی ہے وَاللِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ سبحان اللہ اب اسی میں لباس میں علج کے نہ رہ جانا کہ لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے سوٹ بناتے رہ پھر ہو اور اسی میں رہ جاؤ کہ ریشہ ریشہ یہ تو جناب خوبصورتی کے لیے بنایا اللہ تو خوبصورت بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے نہیں اصل لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے وَاللِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ بہترین لباس جو ہے وَاللِبَاسُ تَقْوَى وہ لباسُ تَقْوَى ہے داری کا خیر وہ سب سے بہتر ہے لباستے میں تقوی کے لباس کیا ہوتا ہے کیسے پہنتے ہیں اس کو وہ کس دھاگے سے بنتا ہے تقوی کے دھاں دیکھیں لباس بنتا ہے تانہ اور بانا ٹھیک ہے ایک ایک روز چلتے ہیں ایک طرف تانہ چلتے ہیں ایک طرف بانا چلتے ہیں اللہ اکبر اس میں سے ایک نہ ہو تو لباس نہیں بنتا لباس وَاللِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرَ تقوی کا لباس وہ زیادہ بہتر اس کا تانہ بانا کیا ہے اس کا تانہ بانا کیا ہے اس کا تانہ یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان اللہ کی نرازگی سے بچنے کی کوشش کریں اور اس کا بانا یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ دونوں اکٹھے چلیں گے تو لباس ملیں گا ہر لمحہ اللہ کی نرازگی سے بچنے کا احساس اور ہر لمحہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا احساس ہر لمحہ یہ ہر لمحہ یہ سوچتے رہنا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے اگر یہ احساس بیق وقت یہ دونوں ساتھ 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 چلتے ہیں تو یہی لباس تقوی کا تانہ بانا ہے لباس تقویٰ ذالک خیر یہی سب سے بہتر لباس ہے یعنی انسان لباس پہن کے پھرے لیکن اس میں یہ تقویٰ موجود ہی نہ ہو یعنی اس میں یہ احساس موجود ہی نہ ہو یہ تانہ بانا موجود ہی نہ ہو کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے لباس پہننے میں اللہ کو ناراض کر بیٹھے لباس پہننے میں اللہ کی رضا مندی سے محروم ہو جائے ظاہر سی بات ہے لباس پہننے میں اگر اسراف کرے گا تبذیر کرے گا وہ لباس جو منع کیا اللہ نے وہ لباس پہن لے گا اور وہ اس نے خرچ اتنا کر لے ضرورت سے زائد خرچ کر لے تو اسراف ہو جائے گا اور تو بھی اللہ ناراض ہو جائے گا اور اگر اس نے ناجائز کام کر لیا وہ لباس پہن لیا جو ناجائز ہے اور اس پر خرچ کیا جائز کام پر زائدہ ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے وہ بھی گناہ ہے اور ناجائز کام پر ایک مڑی خرچ کرنا ایک روپیہ خرچ کرنا بھی حرام ہے منع ہے اور یہ تبذیر ہے جو تبذیر کرتے ہیں ناجائز کاموں پر خرچ کرتے ہیں وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں لہٰذا انسان لباس پہنتے ہوئے بھی لباس تقوی سے محلوم ہو سکتا ہے بظاہر اس نے شرمگاپ ڈھاپی ہوئی ہو بظاہر اس نے اپنے آپ کو بھڑ بھڑا خوبصورت بنایا ہوا ہو وہ سامان زینت لیا ہوا ہو لیکن اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو اس کا مطلب ہے لباس تقوی نہیں تو لباس ظاہری بھی ہونا چاہیے لیکن تقوی کی حدود کے اندر ہونا چاہیے پھر بول لباس ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور یہ اس لیے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں تاکہ لوگ اپنا معاملہ درست کر لیں آج نصیحت پکڑیں گے تو مستقبل درست کریں گے دوسری ندا دوسرا خطاب یا بنی آدم اب پہلا خطاب کیا ہے اپنے لباس کی حفاظت کرو اور لباس صرف وہ نہیں جو کپڑے کا لباس پہنتے ہو لباس تقوی اور دوسرا خطاب کیا ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا يفتننکم الشیطان کہیں شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے اس بات سے عویر ہو جاؤ اس خطرے کو بھاپ لو شیطان تمہارا دشمن ہے کما اخراج آبابائیکم من الجنہ یہ تمہیں بھی کسی ایسے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے والین کو اس نے جنت سے نہیں کلوا دیا تھا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا کوئی فتنہ برپا نہ کر دے ایسی کوئی مسئبت کر دی نہ کر دے اس سے تم نے اویر ہو جانا ہے اس سے تم نے بچنا ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا يفتننکم الشیطان کہیں شیطان میں مبتلا نہ کرے کما اخراج آبابائیکم جیسے تمہارے ماں باپ کو نکالا من الجنہ جنت تھے ینزع انہما کھینچتا تھا ان سے کیسے نکالا ذلت رسوائی ان کو ذلیل و رسواء کرنے کی کوشش کی ینزع انہما ان سے اتارتا تھا کھینچتا تھا لباس آبابا ان دونوں کا لباس کھینچتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس اور شیطان اور اس کے لشکر جب سب سے پہلا حملہ کسی قوم پر کرتے ہیں تو اس میں فہاشی اور اوریاں نہیں آ جاتی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ فہاشی اور اوریاں نہیں پھیلاتے ہیں جہاں عورتیں بے لباس ہونا شروع ہو جائیں جہاں مرد بے لباس ہونا شروع ہو جائیں اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمایا کاسیاتن عاریاتن لباس پہنے ہوئے بھی برہنا ہوں گی یعنی ایسے لباس پہنے گی کہ اس سے نہ سطر چھپے گا نہ عورت چھپے گی نہ اس کو لباس کہا جا سکتا ہے اور نہ وہ کوئی ایسی خوبصورتی کا لباس ہے بس اور وہ چڑھتا جا رہا ہے لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے فرمایا کہ کہیں یہ تمہارا لباس نہ اتروا دے یہ تمہارے والدین کا ماں باپ کا لباس اس نے اتروایا تھا ان کی شرمگاہیں ظاہر کرنے کے لئے سارا کچھ کیا تھا ان کو برہنا کیا تھا یہ کہیں تمہارے ساتھ ہی بھی ایسا نہ کر دے اللہ اکبر طاقتور بڑا ہے اس کو طاقت یہ دی گئی ہے کہ وہ غیب ہو جاتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اور وہ وہاں سے وہ اور اس کا قبیلہ اس کا پورا لشکر وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے من حیث لا ترونہم تم ان کو نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھتا ہے اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انسان کے اندر گھس جاتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم جیسے خون گردش کرتا ہے اس طرح سے شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے وصل سے ڈالتا ہے انسان کے دل میں گھس جاتا ہے نظر یہ نہیں آتا فرمایا شیطانوں کو ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کا ولی ان لوگوں کا کارساز ان لوگوں کا دوست جو مومن نہیں ہیں بے ایمان لوگوں کا شیطان دوست ہوتے ہیں لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحیح مومن بنائے سچا مومن بنائے ایمان ہی ایک وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم شیطانی حملوں سے بچ سکتے ہیں اور اس پر بڑی تفصیل سے بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی میں صرف اختصار کے ساتھ دورا دیتا ہوں کہ دیکھیں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے لہٰذا اگر آپ فرائض پورے کرتے ہیں کبائر سے بچتے ہیں تو یہ باٹم لائن ہے سب سے کم ترین یہ گویا آپ کا ڈیفنس لائن ہے کہ آپ شیطان کے حملے سے بچ بے رہے ہیں لیکن جو ہی وہ حملہ کرے گا کس پر حملہ کرے گا آپ کے فرائض پر حملہ کرے گا آپ اس فرائض کے بعد ایک اور لائن بنائیں ایک اور ڈیفنس لائن کریٹ کریں ایک اور تحفظ کا دائرہ بنائیں اور وہ سنتوں کا دائرہ ہے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر جب کبھی یہ ڈیمج کرنے کی کوشش کرے گا اس کا حملہ ہوگا تو یہ فرائض تک نہیں پہنچ سکے گا یہ سنتوں کے تک کی پہنچے گا آپ کو احساس ہو جائے گا پھر سے دوبارہ اپنا فصیل دوبارہ بنا لیں پھر بہتر ہو جائے اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈیفنس لائن ہو سکتی ہے وہ مستحبات کی ہے نوافل کی ہے نفل چیزیں بھی جتنے جنہیں سنتوں سے زائد چیزیں ہیں وہ چاہے حقوق العباد سے متعلق ہیں چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ بھی اپنے گرد دائرہ بنا لیں پھر مستحبات کا دائرہ ہے یعنی آپ اور پھر بالکل جائز چیزوں کا دائرہ ہے آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے گرد یہ دائرے تعمیر کرتے جائیں شیطان حملہ کرے گا تو صرف باہر کی فضیل کو تھوڑا بہت مقصان ہوگا تو آپ فوراں اس کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ ریکور کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس یہ دائرہ نہ ہوا تو وہ ڈائریکٹ فرائض کے اوپر امناور ہوگا ظاہر ہے آپ اس سے اپنا پروٹیکشن چاہتے ہیں تو اپنی فصیلوں کو اپنی ڈیفنس لائن کو اتنا زیادہ مضبوط کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ